موسیقی 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 آج ہم بنا رہے ہیں ترکہ دال جو میری بہت مشہور ہے مون کی دال میں بنا رہی ہوں ترکے والی کیس کے لئے ہم نے 500 گرام مون کی دال لی ہے اس کو میں نے سوک کرنے رکھ دیا ہے ایک پیاز لیتی ان کو اس طرح پیسز کر لیے ہیں سابت لال مرچ ہے آٹھ سے دس ادر پسی لال مرچ ہے ٹوٹی سپون ٹوٹی سپون سے تھوڑ سی کم ون ٹی سپون ہے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہے ہلدی پاوڈر سابت لہسن کے جبے لیے ہیں تھوڑا سا درک کا ٹکڑا لیا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ٹو ٹی سپون نمک اس میں اٹ کریں گے میں بنا رہی ہوں اس کو ہانڈی میں آپ لوگ چاہے ہیں میں نے اتنا پانی لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں سارے مسالے اٹ کر دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی برطن میں بنا سکتے ہیں میں مٹی کی ہانڈی میں ہی بناتی ہوں دال میرا اپنا سٹائل ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے جس میں بھی بنایں بس ہم سارے مسالے اٹ کریں گے اور اس کو فلے مان کر دیں گے سارے مسالے ڈال کے میں نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا ہے جب اس میں اُبالا جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال اٹ کریں گے جو ہم نے سوپ کرنے کے لیے رکھی ہے ٹھیک ہے ڈھک دیں اٹھچے سے بہت کے لیے رکھی کے لیے مٹی دکھیں گے پھر ہم نے بہت رکھ دیا ہے جب تک پہلے بیوائے کی دل بھر آپ پہنے کے لیے یعور قال list میں بکاتا دی کے لیے پہتlers آپ کو یہ پہلے پہلے سارے بھی بختھ اٹھچیا برطا دل آپ کو جنگے بھی بھرڑی دل بے خور متیں گے پریں گے معم و 줄ے م Nasten صورت کے لیے شرك فرمتہ اس کے لیے ہم نے دو ادار ٹیماتر لیا ہے چار سے پانچ شریفت چلیے دو بڑی دیاں 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 چھوٹی لیاں ون ٹیبل سپون بھرکے ہم نے ہمڈی لیتی ہے اس کو ہم نے پانی میں ڈال کر رکھ دیا ہے تاکہ وہ ہمڈی کے جو بیچ ہیں وہ علیدہ ہو جائے آرام سے ایزی اس کو بھگو کے رکھ دیا ہے چیماتر لیاں دو ان کو باری باری کٹ کر لیں گے یا چاپ کر لیں یا پیسٹ بنا لیں گے میں پیسٹ بناوں گی تاکہ ہیزی رہ یہ دیکھیں پانی ہمارا اچھا سی پک گیا ہے اب ہم اس میں ڈال ڈال دی یہ اب ڈال ڈال دی اب اس کو جب تک ڈال کے گلے تک ہم اس کو اچھا سی پکا لیں گے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر ہم اس کو رکھ دیں گے ہماری ڈال ڈال ہم اس میں ڈالیں گے یہ میری سپیشل ڈال ہوتی ہے تو اس میں متنیا چکن کے لاؤں مجھے مزا نہیں آتا تو میں نے اس میں لیا چکن تھوڑی سی اسٹیم کی ہوئی شرد چکن لیے تھوڑا سس پر ریشہ کر لیا ہے اور یہ ٹیماتر پیوری ٹیماتر پیسٹ لیا ہے ٹھیک ہے وہ دو ٹیماتر لیا تو اس کا پیسٹ بنا لیا اور یہ ریشہ کی ہوئی چکن یہ ہم اس میں ڈال میں اٹ کریں گے اسی ایک اچھا فلیور اور بہت ہی زبردست لگتی ہے دال یہ بہت میری مشہور ہے چکن والی ڈال یہ بہت مزیگی رکھ اس کا اچھا سا فلیور آتا ہے سادھا ڈال کھانے سے بچھے بھی شوق سے کھا لیتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں میں نے ٹومیٹو پیوری اور چکن ڈال دی ہے اب اچھے سے اس کو پکا لیں گے اور اچھے سے تاکہ یہ چکن بھی اس میں مکس ہو جائے دیکھیں دال ہماری اچھے سے پک گئی ہے اب ہم اس میں املی کا پل بلال دیں گے اور جن لوگوں کو املی نہیں کھانی یا بچے ہیں گلہ خرابے یا ویسے جو نہیں کھاتے ان کو آپ اس اسٹریج میں آکے دال ان کی الگ کر دیں گے بغہر ایک ساتھ دے دیں گے اور اب املی کا پرب ڈال دیں گے صحیح جب اس میں ہرا دنیا ڈال دیا ہے تھوڑا سا ڈال اور پک جائے پھر ہم اس میں بغہر دیتے ہیں جی اب یہ بغہر کے لئے ہم نے چیزیں لئے ہیں سفرزیرہ لئے ہیں ٹوٹی سپون پانچ سے چھے لال میرشلے سکھی والی لمبی والی اور گول بالی کڑی پتہ لیا ہے تین سے چار اس کے لیف اور ہری مرچے لیا ہے دو سے تین جبے لیا تھے اس طرح کٹ لیا ہے بغہر اب بغہر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سا بغہر دیں گے تو کڑی اور زیادہ مزے کی لگتے ہیں ابھی پین میں چیزیں ڈالیں گے پین میں ڈالیں گے اس میں سایشیدیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیکھیں دال کتنی اچھی لگ رہی ہے شکل سے اپنے بگھار ہو رہا ہے ہمارا تیار پھر ہم اس میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو دشاؤ کر دیں چاول ابھی بنیں گے چاول بنا کے پھر دکھاتے ہیں اس کو دشاؤ بہت مزید کی لگتی دال آپ لوگ کھائیں گے اور اس کا فیڈ بیک ضرور دیں یہ بگھار ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بگھار کو ہم ڈال دیتے ہیں یہ دال میں اچھا لگ رہا ہے پھر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دال خوز عبردست بناتی ہے دال میں ڈال میں ڈابتیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ بگھار ہم نے دے لیا ہے یہ دیکھیں اچھی دال لگ رہی ہے اتنے مزیدار ہم اس کے چاولے سے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ورنکھ لٹے آلو بھی آپ کو انشاءاللہ شئر کروں گے اس کی ریسپی کھٹے آلو بھی میں نے نہیں بنایا ہے ٹائم کم تھا اس لئے انشاءاللہ نیکس ٹائم آگے دوسری دال اور ڈیال انشاءاللہ وہ تو آپ لوگوں کی ویوز سے پتہ چلے گا آپ کو پسند آئی ہے تو میرا مول کریں گے آگے اور اس سے دال بہت سارے انشاءاللہ بنا گے تھوڑا سی اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے بہت سارا دنیا اپنے ہم نے چاول لیا ہے اس کو نا دیا نیکس سوک کرنے کے لئے رکھ دیئے تھوڑی دیر بعد ہم اس پہ بھگھارے والے چاول بنائیں گے جو بھگھارے چاول ہوتے ہیں وہ بنائیں گے بھگھارے والے چھوڑی کے ساتھ ہم تھوڑی دیر میں گھو دیں گے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنائیں گے چھوڑی آئل دال دیتے ہیں چاول کے لئے چھوڑی آئل دال دیتے ہیں ایک کلو چاول ہے چار پیالی یعنی چار پیالی چھوڑی آئل تو اس کے لئے آئل ہم نے ایک پیالی کے قریب تھوڑا سیک پیالی سے کپ آئل دالا ہے اب اس میں پیال چھوڑی ایک چھوڑی سی پیال یا ہاف پیال دیتے ہیں اگر جن لوگوں کو بائل رائز پسندے تو وہ بائل بھی دار سکتے ہیں دال کے ساتھ لیکن ہمیں یہ بھگارے والے اچھے لگتے ہیں تو تو بس لیں پیالی ہم ہلگا ساتھ کر دیں گے پیالی میں گرہ مسالہ کہ سی پیالی کے ساتھ بارے ہیں کھوڑی سسرے چھوڑی خلان اور چھوڑی میاں خلان میاں پیالی پھل چھوڑی پیال لی پیال نی پھل کہ آپ کس طرح چاول کا اندازہ کرتے ہیں چاول کا اندازہ کرنے کے لئے کفگیر آپ کا بس یہ حاف اس میں دوبا ہونا چاہیے تو یہ ہم اتنا پانی ہم ڈالیں گے جب بھی بنائیں میجرمنٹ یہ رکھا کریں نمک ڈال دیا ٹوٹی سپن سے تھوڑا سا زیادہ نمک ہے ہم نے رکھا ہے پانی بس پکنے جیسی پانی میں ابال آئے گا ہم شاور ڈال دیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس پر نمک ڈال دیا ہے صحیح ہے آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق اگر جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ کم کرتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں یہ پانی ہمارا اچھے سے پک گیا اب ہم اس پر شاور ڈال کر دیتے ہیں اس کو پکا دیں گے پھر دم پر رکھتے ہیں اس کے پانی خوش کر دیں گے یہ بس ہمارے شاور ڈال کر دیں گے اس کو دم پر رکھ دیں گے اس کو دم پر رکھ دیں گے چیک دیں گے چیک دیں گے ہمارے ہو گئے ہیں ڈال شبل ڈی دیکھیں ڈال کتنے مزی تار لگ رہے ہیں اچھار ہے اس کے ساتھ سالڈ ہے رائس ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیا کریں یہ دال بہت مزی کی لگتی ہے اس میں چکن کی ایڈ ہے تو اور زیادہ پیسٹی لگتی ہے آپ کی مرضی ہے نہ بھی ڈالیں وہ اپشنل ہے مجھے اچھی لگتی ہے بچوں کو جو بھتی جو بھتی جیے میرے انہیں اچھی لگنے لگی جب سے بہت یہ بناتی ہوں دال چاوال تو آپ سب کو چکن والی دال اچھی لگتی ہے اس لئے چکن ڈال ہے ورنہ یہ چکن کے بینہ بھی اس ریسپی سے صرف دال بھی بنائیں گے تو بہت زبردست بنے گی بہت مزی کی بنے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ورنہ موم کی دال کوئی بناتا نہیں ہے زیادہ تر موم وصور کی بناتے ہیں صرف موم کی نہیں بناتے موم کی بناتے ہیں موم کی دال ایسے نہیں بناتے ہیں کوئی تو یہ ضرور ایسے ٹرائے کیجئے گا بہت مزیگی لگتی بہت زبردست لگتی ہے اور چاوال بھی اس ریسپی سے بھگارے والے ورنہ آپ کی مرضی ہے بھائل آپ چاوال بنا لیں بھائل چاولوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک مجھے تو بھگارے اچھے لگتے ہیں دال چاول کے ساتھ اس سے تو ٹیسٹ آتا ہے بھگارے والے سے بہت اچھا ہوتا ہے آج کھٹے آلو نہیں بناتے ہیں اس کے ساتھ برنا میں کھٹے آلو بناتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ بھی انشاءاللہ رسپی شیئر کروں گی آپ جلدی سے مجھے بہت بھوک لگ رہے ہیں کیونکہ کھانا بنانے میں دیل لگی ٹائم لگا دال میری زیادہ ٹائم میں بنتی ہے تو اب ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی جائیے جلدی سے میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ مور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور جلدہ جلد میرے چینل کو جلدی سے آپ زیادہ ویوز لے کر آئیں میں ابھی اور بھی بہت ساری ریسپیز بتانے والی ہوں دال بھی ڈیفرنٹ ریسپی سے بتاؤں گی تو آپ لوگ پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اب میں شروع کرنے والی ہوں کوئیز وغیرہ کچھ گفٹ آپ لوگوں کے لئے جو بھی بیلنس ہوگا اس میں جتنے آپ لوگ مجھے جتنی آپ نے لنک پوسٹ کریں گے جہاں جہاں انسٹا ہے چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ یوٹیوب ہے آپ لوگ جتنا شیئر کریں گے اس حساب سے آپ لوگوں کے لئے گفٹ سے پرائزز ہیں تو آپ لوگ مجھے بتاتے رہیں آپ کی بیوز آپ کی جتنے زیادہ بیوز آئیں گے جتنے زیادہ لائکس آئیں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کے لئے انعام آتے ہیں جلدی سے شیئر کریں میری انسٹا آئیڈی ہے مہا 4516 آپ اس پر مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی پوسٹ شیئر کی ہیں تو وہاں سے آپ میں آپ کو انعامات وغیرہ جو بھی ہے بیلنس اور گفٹ سے ہیں وہ آپ کو میں ضرور شیئر کروں گی سہیے وہ آپ کے پاس سینڈ ہو جائیں گے آپ لوگ بس اس میں مجھے میسج کر دیجئے گا اس سکرین شوٹ مجھے سینڈ کر دیجئے گا تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت سارے گفٹ ہیں ابھی آپ لوگوں کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں بس آپ لوگ میرے چینل کو جلدہ جل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جلتی ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور سب کا خیال رکھیں سب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ generously خیال رکھیں